آریف اور سارس کی دوستی ایک بار فیر سے چرچہ میں ہے کانپور کے چڑیا گھر میں رکھے سارس سے ملنے کے لیے ان کے دوست آریف چپچاپ ٹکٹ لے کر پہنچ گئے آریف کو دیکھتے ہی سارس خوشی شجوم اٹھا بارے میں پنک فیلا کر خوشی کا اظہار کیا ملاقات کے دوران سارس آریف سے ملنے کے لیے بارے کے باہر نکلنے کو بھی تار نظر آیا گروار کو سارس سے ملنے کا آریف نے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے اس طوران آریف نے کہا کہ سارس پنجڑے میں تڑپ رہا ہے آریف نے بتایا کہ سارس پہلے کے مقابلے کافی دبلہ ہو گیا ہے وہ بارے میں کافی پریشان رہتا ہے اس کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جیسے پہلے کھلے میں رہتا تھا اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے بھلے اسے نہ سوپا جائے آریف اور سارس کی ملاقات قریب تین مہینے بعد ہوئی ہے آریف گنگا بیراز سے ہوتے ہوئے کانپور میں داخل ہوئے تھے آریف نے گنگا بیراز سے لے کر ملاقات اور اس کے بعد لوٹنے کا پورا ویڈیو بنایا ہے آریف نے بہت اداس ہو کر کہا کہ میرا بچ چلے تو میں روز سارس سے ملنے کے لیے جاؤں آریف نے بتایا کہ جب وہ چھوڑیا گھر پہنچے تو انہوں نے ماسک لگا لیا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے انہوں نے کہا کہ پارکنگ میں ایک لڑکا انہیں پہچان گیا قریب پندرہ منٹ تک چڑیا گھر میں سارس کا باڑا دھونتا رہا ماسک لگائے رہنے کے دوران سارس انہیں پہچان نہیں سکا لیکن ماسک کو اتارتے ہی سارس نے گردن نیچے اوپر کر آریف سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا آریف جب واپس لوٹنے لگے تو سارس آریف کے ساتھ جانے کیلئے باڑے میں ہی پیچھے پیچھے دولنے لگا اس واقعے کی جانکاری جب دو پرشاشن کو شوشل میڈیا سے ہوئی تو انہوں نے بھی سی سی ٹی وی کھنگا لے جس میں آریف کے آنے کی پشتی ہوئی شاروک شدی کی دستگ لائب نیوز پانپور